بڑے شوق سے تراوی پڑتے ہیں اور مسلمانوں کو تراوی سے بڑی محبت ہے جس طرح مسلمانوں کو تراوی سے محبت ہے اہل شرک کو تراوی سے نفرت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات تراوی ادا کی رات کی نماز ادا کی مسلمانوں نے آپ کے ساتھ ادا کی دوسری رات پھر ادا کی اور ایک رات آتی ہے مسلمان جمع ہو جاتے ہیں نبی اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلتے مسلمان نبی کو اطلاع دینے کے لیے کوئی کھانستا ہے کوئی آباس لگاتا ہے بتانے کی کوشش کر رہا ہے ہم انتظار کر رہے ہیں لیکن میرے آقا کا عدب یہ ہے کہ سب انتظار میں بیٹھتے ہیں حجر کے وقت اللہ کے حبیب علیہ السلام باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ تم نماز رات کی یہ نماز سرامی کی نماز بڑھنے کے لیے باہر آئے ہو میں خود جان بوجھ کر باہر نہیں نکلا کہ کہیں تمہارے اس ذوق اور شوق کو دے کر اللہ تم تے یہ نماز فرق نہ کر دے ہمارے ماباب قربان ہو جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رحمت میرے آقا کی اپنی امت کے لیے کتنی فکر میرے آقا کی اپنی امت کے لیے کہ اب تم تو بڑے شوق سے آئے ہو کہیں تمہارے شوق کو دے کر اللہ تم پہ فرض نہ کر دے اور میری امت پر بھاری نہ پڑے اور فرض ہونے کا سنسرہ کب تک ممکن تھا جب تک اللہ کا نبی زندہ تھا اور جب اللہ کی حدیبی دنیا چھوڑ کر اگلے جہان کے لیے رخصت ہو گئے شریعت پوری ہو گئی وہی آنی بند ہو گئی تو اب فرضیت والا معاملہ ختم ہو گیا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنو اردان مسلمانوں کے اس جوش کو دیکھا نبی کی اس محبت کو دیکھا اس نماز کے لیے تو پھر مسلمانوں کو حکم دیا دو صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نبی کے صحابہ کو گیارہ رکت تراوی کی نماز پڑھایا کرو فاد العلوی کہتا ہے ایک رات تراوی کی نماز پڑھو کہتا میرا توتو ہے جواب ہے میں نہیں پڑھ سکتا ہم نے تو پہلے کہا ہے اس نماز سے محبت اہل ایمان کو ہے اسی لیے رسول کے صحابہ نبی کے انتوار میں بیٹھے رہے کہتے ہیں یہ تراوی کہتا ہے میں ایک مولوی سے پوچھا تراوی کیوں پڑھ دے ہو وہ کہا ہے امیر عمر نے دیتی سی پھر امیر المؤمنین کی شان میں توہین کرتے ہیں یہ خبیص کہتا ہے وہ تو اور بھی بہت کچھ دیا کرتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ میں نے ساری گنات مرشد کھڑا ہو کے آنکھیں فاد العلوی ایک رات تراوی پڑھ میرا توتہ جو گا میں نہیں پڑھا میں ایک مولوی نے آنکھا گال سونا بندے دیا پترہ نہ رسول پڑھئے نہ سنے صدیق پڑھئے کہ تسی ساری رات پریٹ کرا کرا کے بندے انہوں مار دندے ہو کہ تسی کتھو لے ہیں اگر سانو حضرت عمر دیتی ہیں میں کہہ ہوتا اور بھی بڑا کوئی دن دے سو نہیں سنے ہاں ابھی السلاة و خیر من النام انہوں ہی دیتی ہیں نا لا حولہ والا قوة الا باللہ وہ امیر عمر رضی اللہ عنہ وردان جو اللہ کے نبی کے پیارے آپ کے ساتھ ہی آج اس کی میری اور تمہاری گلیوں میں اس کی توہین کی جاتی ہے اور توہین کرنے والے اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں اور جن کے ایمان کی گرنٹی امام الانبیاء نے دی تھی اس کے ایمان کا انکار کرتے ہیں امیر عمر رضی اللہ عنہ وردان نے یہ تراوی کی نماز باجمات اپنے دور میں مسلمانوں کے اندر اس کی ڈیوٹی لگائی صحابہ کی وہ جماعت کروایا کرتے ہیں اسی لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ وردان فرمایا کرتے تھے اللہ عمر کی قبر کو روشن کرے وہ رمضان میں ہماری مسجدوں کو روشن کر گیا اللہ عمیر عمر کی قبر کو روشن کرے وہ رمضان کی راتوں میں اہل ایمان کی مسجدوں کو روشن کر گیا آزان کے کلیمات جب مسلمان مدینے میں پہنچے کسی نے کچھ مشورہ دیا کسی نے کچھ مشورہ دیا امیر عمر رضی اللہ عنہ وردان نے یہ آزان کے کلیمات جو خواب میں دیکھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھے آپ کو یہ تجویز پسند آئی اور وہاں سے آبان کا سلسلہ شروع ہوا یہی فاضل علوی شیع ذاکر علیہ من اللہ باستحق امیر عمر کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نماز آزان میں الصلاة و خیر من النوم کا اضافہ ہوا ہے یہ عمر کی وجہ سے ہوا ہے اس کے دور میں ہوا ہے کیونکہ یہ عمر بہت کھایا کرتا تھا اور دیر تک سویا کرتا تھا اس لیے پھر یہ اضافہ ہوا اس کو جگہنے کے لیے یہ الفاظ کہہ گئے اے بچہ اٹھے ساڑھی قوم بچہانے ذہن دیکھو سید ہے نا ماشاءاللہ فرطان موجہ ہی ہے فرما رہے ہیں بچہ سیدادہ کہ علوی صاحب الصلاة و خیر من النوم کے بارے میں بتائیں یعنی اینہ نوی مارکشنہ نے کوئی ہوری لین گسی ہے یعنی دکھی بچہ ہے عزیز مہترم نے سوال کی تا بیٹا دل دی تختی تے تغییز بنالا الصلاة و خیر من النوم اے جیڑے ساننا یعنی کے یعنی ایک نہیں یعنی بڑے سارے کام کھانگے پین دے سی بڑی دیر تو ہی سوندے سی بیٹھے ہو اور بھی بڑا کوئی نہیں کر دے سی لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ انہا للہ و انہا الیہ راجعون زکاة کی عمدنی کا اندراج کے لیے اس کو جبع کرنے کے لیے امیر عمر نے بیت المال کا سلسلہ شروع کیا جہاد اور جنگی خدمات کے لیے امیر عمر نے تمام غزوات میں شامل رہے اور پھر ابو بکر یاللہ حروردہ کے دور سے جو فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا امیر عمر کے دور کے اندر وہ مزید پھیلتا رہا یہاں تک کہ شام اور فلسطین کے دروازوں پر مسلمان پہنچے عراق اور فارس کے دروازوں پر مسلمان پہنچے اور مصر کی فتوحات کے دروازے یہی سے کھلے یہ امیر عمر کی خلافت کی ایک عظیم یادگار ہے امیر عمر کے دور میں فوجی دفتر کی تربیت رضاکاروں کے وضائف یہ ساری ترطیبات مملکت کا نظام چلانے کے لیے یہ اس کا ابتدا حضرت عمر رضی اللہ وردہ کے دور سے ہوئی زراعت کی ترقی کے لیے امیر عمر نے مسلمانوں کے ملکوں میں نہریں گھدوائی کوفہ بسرا موسل جیسے شہر امیر عمر نے آباد کروائے اور جو بمالک فتح ہو گئے ان کو صوبہ جات میں تقسیم کیا جیل خانہ قائم کیے مناسب مقامات پر مسلمان فوجوں کی چوکیے قائم کی مختلف شہروں میں مہمان خانہ تعمیر کروائے تعلیم دین کے لیے علماء قرار محلمین کا انتظام کیا مکہ اور مدینہ کے درمیار ہر منزل پر چوکیے بنوائی اور چشمیں جاری کیے مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں امیر عمر یہ دنیا چھوڑ کے اللہ کے پاس گئے یہ وہ ہستی ہے جو اکثر اپنے رب سے دعا کیا کرتی تھی امیر المؤمنین اللہ سے مانگا کرتے تھے کیا اللہ مرزقنی شہادتن فی سبیلک اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما اگلا غصہ دعا کا بڑا عجیب ہے مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما اور میری موت بھی مدینہ میں واقع ہو مدینہ تو مسلمانہ کا ملک ہے شہر ہے مسلمان فوجے تو روم اور فارس سے ٹکرا رہی ہیں امیر عمر شہادت بھی مانگ رہے ہیں اور مدینہ سے باہر موت بھی نہیں مانگتے اے اللہ مجھے شہادت عطا فرما اور میری موت مدینہ کی اندر ہو اللہ نے امیر المؤمنین کی اس دعا کو قبول کر لیا فجر کی نماز پڑھا رہے چھبیس دلحجہ کی صبح مسجد نبی میں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وردہ مسلح پہ کھڑے ابو لعلو مجوسی فیروز نامی مجوسی وہ دو ادھاری خنجر لے کر امیر المؤمنین پہ حملہ کرتا ہے اور آپ کو شدید زخمی کر دیتا ہے امیر المؤمنین زخموں سے چور ہو کے گر جاتے ہیں جب ہوش آتا ہے پہلا سوال کرتے ہیں امیر المؤمنین غور کرنا اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو غور کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور پھر ہر اس کو جس کے دل میں عمر کی محبت کا سمندر تھاٹے مار رہا ہے کیا واقعی میں محبت عمر میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں ہوش آتے ہی پہلا سوال لوگوں کیا عمر نے نماز پوری کر لی تھی محبت عمر کی محبت عمر کی